اللہ ربو لجت نے جو ہم پر حقوق آیت کیے ہیں تو وہ حقوق ہم کو ادا کرنا ہے اور اس کا سواب ہے اس کی نیکیاں ہیں اور اگر یہ حق کسی نے نہیں دیئے یہ حق کسی نے کسی کے مار لیے تو یہ جو بندوں کے حق کی جہاں تک بات ہے اللہ کے حق تو اللہ چاہے تو مااف کر دے گا لیکن بندوں کے حق مااف نہیں کرے گا اللہ کیونکہ بندوں سے بندوں کا حساب کیا جائے گا وہ اس کو مہی پر حساب کتاب اس کو کرنا پڑے گا تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر پانچ حق یہاں بتایا ہیں اس کے علاوہ اور بھی روایتوں کے اندر کسی میں چھے اور کسی میں ساتھ بھی آتے ہیں اور پھر الگ لگ روایتوں میں اور بھی حق ہم کو ملتے ہیں جو مسلمانوں کے حق ہیں یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دوہجار ایک سو باسٹ کہ حق کن مسلم اللہ مسلمین خمس کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا حق کیا ہے رد السلام کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے یہ سب سے پہلا ہے اس کا اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ آیادت المریض کہ جب وہ بیمار ہو جائے ایک مسلمان تو وہ اس کی آیادت کرے اس کی مجاج پوشی اس کو پوچھنے جائے تیسرا ہے کہ وَتِّبَا الْجَنَائِز کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جناجے کے پیچھے جائے وَعِجَة وَدُدْ دَعْوَا وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے یعنی اگر وہ کھانے کے لئے اس کو بلاتا ہے تو قبول کرے وَتَسْمِتُ الْعَاتِش اور اگر وہ چھیک دے تو اس کا وہ جواب دے یہ بھی اس کے حق مشہ ہیں اس کے علاوہ جو دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر وہ مشورہ مانگے اس سے تو اس کو کھیر کا مشورہ دے اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے لئے اگر وہ قسم دے تو اس کام کو پورا کرے یعنی جو اگر وعدہ کیا یا وہ قسم دے اللہ کی قسم دے کر کوئی کام کرنے کی وعدہ ہے تو آپ اس کا کام کریں تو اب یہ ہے لیکن اس کو کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ماسری طور پر ہم اس کو مار جاتے ہیں یا اس کے مار جاتے ہیں چاہے مسلمان ہوں ہم اس کے مار جاتے ہیں ne Ivy